اسلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیضہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے جتنا بھی رقم بینزی انکم سپورٹ پرگرام سے پہلے لی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری جو رقم ہے آپ کو واپس کرنا پڑے گی یہ کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور ثبوت بھی آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے کن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند اور قیمتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ لازمی کر دیا کریں دوستو ایک نئی اپ ڈیٹ بینزیل انکم سپورٹ پرو گرام کی طرف سے آئی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو ایک تو آپ کو جتنا بھی رقم مر رہی ہے وہ بند ہو جائے گی آپ کی اور دوسرا آپ نے جتنا بھی رقم لی ہوئی ہے پہلے جتنا بھی کسٹیں آپ نے پانچ سال سے یا جتنا بھی آپ نے لی ہوئی ہیں وہ آپ کو واپس بھی کرنا پڑ سکتی ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے نہیں تو آپ کو یہ تمام تر رقم آپ کو واپس دینا پڑے گی حکومت کو یہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کس وجہ سے آپ کو یہ رقم واپس دینا ہوگی اور کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو کچھ جو میسج ہیں لوگوں کو آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا میسج ہیں جو لوگوں کو آ رہے ہیں اور کس کے جو میسج ہیں کسی کو پچاسی سو کا آ رہا ہے کسی کو نو ہزار روپے کا آ رہا ہے وہ بھی میسج میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طریقے کے میسج ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس طریقے کے میسج آ رہے ہیں کہ آپ بی آئی ایس پی کے سماجی اور معاشی سروے کے لیے اہل ہیں اپنے قریبی ریجیسٹریشن سنٹر پر اپنے شناختی کارڈ بچوں کے بے فارم اور بجلی گیس اور بل کے ساتھ جلدی تشریف لائیں یاد رکھیں کہ 31 دسمبر 2023 تک جو سروے ہے اگر آپ نے نہیں کروانے کی صورت میں آپ کی امدادی رقم روک دی جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے پچاسی سو رقم کا میسج آیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں 81 سے میسج آیا ہوا ہے اور یہاں پر نام بھی لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ بینظر کفالت کے لیے اہل ہیں لہٰذا آپ اپنے اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ جو ہے اپنے زلے میں قائم کردہ بینک الفلا کے ادائی کے مرکز پر جائیں اب یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر صوبے کے لیے جو ہے ادائیگی مرکز الگ الگ ہیں جو پنجاب سندھ اور اسلام آباد کے لیے ہیں وہ ہیں ایچو بیل کے ادائیگی مرکز اور جو گلگت بلتی سان اور ازاد کشمیر کے لیے ہیں وہ بینک الفلا کے ادائیگی مرکز ہیں تو یہ ان کا میسج ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے یہ ازاد کشمیر کے لوگوں کا میسج ہے جن کو یہ میسج آیا ہوا ہے اور آیا بھی 81-71 سے ہوا ہے آپ اوپر جو ہے یہاں پر یہ 81-71 دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو دوسرا میسج ہے یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ 81-71 لکھا ہوا ہے اوپر دیکھیں اور یہ 81-71 سے دو بجے یہ میسج آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ پی ایس پی کے سماجی اور معاشی سروے کے لیے اہل ہیں اور اپنے قریبی ریجسٹریشن سنٹر پر اپنے شناختی کارڈ اور بچوں کے بے فارم کے ساتھ جو ہے 31 دسمبر سے پہلے آپ نے یہاں پر پہنچ جانا ہے اور یہ یو فون کی سم کے اوپر میسج آیا ہے اور اب آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے کیا ان لوگوں کو بھی دوبارہ ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت ہے یا ان کو نہیں جانا یا یہ نئے لوگوں کو میسج آ رہا ہے یہ میسج تو ان لوگوں کو آ رہا ہے جنہوں نے پہلے جو لوگ ریجسٹر ہیں جن کو پہلے رقم مل رہی ہے یہ ان لوگوں کو میسج آ رہے ہیں لہٰذا اگر آپ کو رقم ملتی ہے آپ کو رقم نہیں ملتی آپ نے ریجسٹریشن لازمی کروانی ہے جن کو نہیں ملتی انہوں نے تو ویسے اگر رقم لینی ہے تو انہوں نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور جن کو رقم پہلے سے مل رہی ہے اگر وہ ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو ان کی رقم رک جائے گی اس لیے آپ نے لازمی ریجسٹریشن اپنی کروانی ہے 31 دسمبر سے پہلے پہلے ورنہ آپ کی جو رقم ہے وہ روک جائے گی تو آپ نے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بچوں کے بے فارم بجلی کا بل اور اصل شناختی کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے ورنہ آپ کی جو رقم ہے وہ روک دی جائے گی تو اب یہ سب کے لیے مطلب کہ انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ سب لوگ اب دوبارہ سے ریجسٹریشن بھی کروائیں گے اور سب لوگ جو ہے اپنی ان کی چھانبین ہوگی اس کے بعد ان کو جو ہے اہل کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے پہلے بھی اہل ہو چکے تھے آٹھ سے دس لاکھ جو لوگ ہیں ان کو اہل کیا گیا تھا اب وہ جو ہے حکومت یہ کر رہی ہے کہ دوبارہ سروے کر کے ان لوگوں کو بھی دوبارہ سے اس پروگرام کے لیے اہل کر دیا جائے تو جتنے بھی میرے بہن بھائی جو پہلے پروگرام میں نہ اہل ہو گئے تھے اب دوبارہ سے اپنے ریجسٹریشن کروائیں اور اس پروگرام کے لیے اہل ہو جائیں اگر آپ لوگ ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ کو یہ رقم پھر نہیں ملے گی اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو رقم مل رہی ہے ہم ریجسٹریشن کیوں کروائیں بھائی اگر آپ نے سروے نہ کروایا تو آپ کو جو رقم مل رہی ہے وہ نہیں ملے گی آپ کی جگہ پر پھر دوسرے لوگوں کو رقم ملے گی جو لوگ سروے کروائیں گے اگر آپ سروے کروائیں گے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ حق دار ہے تو پھر آپ کو یہ رقم پھر سے ملتی رہے گی چار یا پانچ سال کے لیے تو یہ پروجیکٹ تو پانچ سال کے لیے ہوتا ہے کہ پانچ سال کے لیے یہ رقم آپ کو ملتی رہتی ہے اور اسی پروجیکٹ کی بنیاد پر آپ کے بچوں کے جو وظیفے ہیں چار ہزار روپے کے وہ بھی آپ کو اسی وجہ سے ملتے ہیں اسی سروے کی وجہ سے اگر آپ اس سروے کی وجہ سے رہے جاتے ہیں تو پھر آپ کو رقم نہیں ملے گی لہٰذا آپ اپنی دوبارہ سے ریجیسٹریشن کروا لیں نہیں تو آپ کی یہ رقم آپ کو ملنا مبند ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بک انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں آپ مجھے فالو کریں وہاں پر ڈی ایم کریں آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو www.bisp.gov.p کے اس کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جا کر تفصیل دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ